بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آمیر حبیبی اور آپ دیکھ رہے ہیں در وائل ڈسکوری خواتین و حضرات آج کا جو ہمارا زیر بحث موضوع ہے وہ ہے جہنم جہنم اللہ رب العزت کے غضب کی جاہ ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ جس میں عذاب ہی عذاب ہے اس میں دہنکتی ہوئی آگ ہے اور کیسی آگ کے جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے جب ایک ہزار سال بھڑکایا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا اور پھر اللہ رب العزت نے اسے ایک ہزار سال اور بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی اور پھر جب جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے ایک ہزار سال اور بھڑکایا تو اب وہ کالی ہو گئی ہے اور وہ ہمیشہ کالی ہی رہے گی خواتنوں حضرات جہنم وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں اگر کسی پتھر کو پھینکا جائے تو وہ اس کی تہمے ستر سال میں پہنچتا ہے یعنی اس کی گہرائی جو ہے وہ ستر سال کی جہنم کی گہرائی ہے اور جو جہنم کے اہاتے کی دیواریں ہیں ان کے درمیان چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہے جہنم کو میدان حشر میں جب لائے جائے گا تو جہنم کو لانے کے لئے چار ارب نوے کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے خواتنوں حضرات یہ جہنم ہے جس سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں اپنے نیک اور نافرمان بندوں کو ڈراتا رہا ہے اور آخر جہنم سے کیوں نہ ڈرائے جائے کہ جس کا سب سے حل کا عذاب وہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جاتے ہیں اور ان آگ کے جوتوں کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ جہنمی کے سر کا بھیجہ ابلنے لگتا ہے یہ جہنم کا سب سے حل کا عذاب ہے تو ہم دیکھیں کہ جہنم کا سخت ترین عذاب کس طرح ہوگا خواتنوں حضرات ایسے سخت ترین عذاب میں جب بندوں کو ڈالا جائے گا جب نافرمانوں کو کفاروں کو ڈالا جائے گا جب وہ ان کے جھوٹے معبودوں کو اور انہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا تو جو دنیا میں متکبر جو دنیا میں تکبر والی لوگ تھے ان کو چیوٹی کے برابر جسم دیا جائے گا اور خواتنوں حضرات جب جہنمی جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے تو وہ اس قدر آنسو بھائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں خواتنوں حضرات ترمیزی کے الفاظ ہیں کہ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا اس کھانے کا اگر ایک ٹکڑا اس روح زمین پر آ جائے یا پھینک دیا جائے تو پوری زمین کی معیشت خراب کر کے رکھ دے اور اسی طرح جو جہنمیوں کو مشروب پلایا جاتا ہے جو ان کے پینے کا جو پانی ہوتا ہے اگر اس کا ایک ڈول یعنی چند لیٹر اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی ہر مخلوق اس کی بدبو میں مبتلا ہو کر مر جائے اور خاتینوں حضرات جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جہنمیوں کے سر پر جب کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو اس سے سر میں چھید ہو جائے گا اور وہ پانی پیٹ میں اتر جائے گا اور پیٹ میں جو کچھ بھی ہوگا اس کو پھارتا ہوا وہ سب اس کے قدموں میں گر پڑے گا اور جہنمی اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھتا ہوگا اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جہنمی کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھوسا جائے گا جس قدر نیزے کی انی دستے میں سختی سے گاڑی جاتی ہے خاتینوں حضرات یہ جہنم ایسا عدردنا کا عذاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جہنمیوں کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آرام کی نیل سو جائے اللہ اکبر کیسا جہنم کا عذاب ہوگا اللہ رب العزت ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے خاتینوں حضرات کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی جہنم میں ایک وادی ایسی ہے جو پوری برف کی وادی ہے جہاں آگ کا نام و نشان نہیں ہے وہاں تھنڈ ہی تھنڈ ہے برف ہی برف ہے جہاں آجرات یہ جہنم کی ہی ایک بستی ہے جس کا نام ہے زم حریر جب جہنمی جہنم کی کالی آگ سے تھک چکے ہوں گے اور بلکتے ہوں گے اور اپنے رب سے فریاد کریں گے کہ مالک ہمیں اس آگ سے نکال دے تب اللہ رب العزت انہیں اس آگ سے نکال کر اور اس جم حریر یعنی اس برفیلی بادی میں چھوڑ دے گا لیکن وہ بادی اتنی تھنڈی ہوگی اتنی سخت ترین اس کی تھنڈک ہوگی کہ ان کی ہڈیاں چٹک چٹک کر ٹوٹنے لگیں گی اور پورا جہنم اس کے لوگ ان کی ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے کی آواز سنیں گے اور جب یہ اس سے تھنڈک کی شدت کو دیکھیں گے اور ان کی جسم جب برداشت نہیں کر پائیں گے تو یہ پھر مایوسی سے جہنم کی آگ میں واپس چلے آئیں گے اور پھر ان پر ہمیشکی والا جہنم کا عذاب ہوتا رہے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس جہنم کی عذاب سے حفاظت فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روز محشر صفاعت نصیب فرمائے ابھی کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ روائل ڈسکیوری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنش ایکسن میں اپنی رائے کا اظہار کریں